مدینہ پاک مسجد میں بیٹھے ہیں فرمائے کون ہے جو اس بین رومہ کو خرید کر کے مدینہ کے مسلمانوں پہ وقف کر دے اس کی جنت کا محمد مدینی میدان ہے حضرت عثمان چپ کر گئے اٹھے اور یہودی سے جا کے سودہ کیا چالیس ہزار دوہم میں وہ کونہ خریدہ اور خرید کے وہ دستاوید اللہ کے حضور کے سامنے رکھ دی یا صلاح گواہ ہو جائے میں نے مدینہ کے مسلمانوں پہ وقف کر دیا ہے اور جنت کی بشارت یہ مستحق ہو گئے تو اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ آج مسجد نبوی میں توسی کرنے کی ضرورت ہے مسجد چھوٹی ہو گئی نمازی پڑھ گئے ہیں اور ساتھ ہی ایک ٹکڑا تھا اگر کوئی یہ ٹکڑا خرید کے مسجد میں شامل کر دے تو اس کو جنت کی میں بشارت دیتا ہوں حضرت عثمان نے جا کے ان زمین والوں سے بات کی اور دس ہزار درہم میں وہ ٹکڑا خرید کے حضور کی خدم میں آ کے مسجد کے لیے مقف کر دیا اور مسجد بڑھا دی گئی یعنی اب وہ مسجد میں عثمان کا بھی حصہ اور بیلے رومان کو دلوں نے بیلے رسولان کیا لیے شروع کردی ایتا